بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے میل کو کٹ کرنا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے وہ آئیس کو مسجد میں جا کر اپنے پاپا کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اور جو گلد ہیں ان کو اپنی ممہ کے ساتھ گھر میں نماز پڑھنی چاہیے اور پیرنٹ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ صورت کا حق کی تلاوت کرنی چاہیے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بڑھوں چھوٹوں کو سب کو ضرور شریف پڑھنا چاہیے ضرور ابراہیم نیچے پڑھیں یا کوئی بھی ضرور پڑھیں ان کا پہت سواب ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے بھی پہت سواب ملتا ہے اسی بات کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو آگے چاری کروں گی لک ایٹھ اس بوٹ سپڑیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر نو جزم یہ دان جیسی ایک چھوٹی سی شکل ہے اسے کیا کہتے ہیں جزم جزم جی سر پر آجائے اسے ساکین حرف کہتے ہیں ساکین حرف کو اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر ایک مرتبہ پڑھتے ہیں حرف ایک کل کلا کتنے ہیں حرف ایک کل کلا پانچ ہیں کون کون سے ہیں قوتبجیم دان جب یہ ایک ساکین ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے ان پر کل کلا کرنا ہے آواز کو ہلنا نا ہے آگے پڑھیں گے ہم مشک ہجے کریں ہم زہزہ زیر ایر نرمی سے ایر ہابا زبر ہب اب آپ پہ ہم کیا کر رہے ہیں کل کلا کروس لگا دیتا کہ آپ کو یاد رہے ایر ہب ایر ہب روزہ زیر رز اب زہ ہے ساکین ہے اس لیے روزہ کو ہم نے زہ کے ساتھ ملانا ہے روزہ زیر رز زہ پہ سختی ہوگی قاف دو زبر کن رز نرمی سے لام میم زیر لم یو لم یو لم سبق کو روپیٹ کیجئے گا ویڈیو کو بار بار دیکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ کن روزہ